بسم اللہ الرحمن الرحیم آو خوشکتی سیکھیں جس کا آراد ہم نے کیا ہے خوشکتی انتہائی تعلیم کا ایک جز ہے جسے ہر طالب علم کو سیکھنا بہت ضروری ہے کل حروف یعنی حروف تحجی جو ہے وہ اچھتیس ہیں اور بارہ کی مشک کر لیں دونو بار پھر چوبیس اس کی ہمشکل ہے یہی دماغ میں سمجھانے والی بات ہے اس سے پہلے ہم چھے حروف کا سبق بڑھ چکے ہیں آئے تین حروف جو ہیں اس کے بعد ہم اس کی مشک کریں گے اس میں سواد ہے اس میں این ہے اور اس میں توا بھی ہے تو سین کے بعد جو ہے وہ سواد ہے اس کے بعد تون ہوگا اور تین ہوگی آجی دیکھیں کہ سواد جو ہے میں نے پہلے لکچر میں بتایا تھا کہ اگر طالب علم کو مد لکھنا آ جائے تو اس کے لئے سواد آسان ہے یہ پہلے تو یہ دیکھیں میں مد جا رہا ہوں یہ مد کی شکل ہے اور اب اس کو میں لیچے کر لیا ہے اور جب طالب علم کو یہ مد لکھنا آ جائے گا تو کسی سے طالب علم یوں کر کے سواد کو بہت اچھے طریقے سے ٹھیک ساتھ دے کسنا یہ آسان طریقہ ہے تو جس طالب علم کو مد نہیں آئے گا اس کو سواد نہیں آئے گا تو مد کا جو ہے جاننا بہت ضروری ہے اس کے بعد ہوئی دیرہ ہے دیرہ کا انسہ ہے وہی سین کا دیرہ ہے اگر پہلے سین کی پریکٹس دیرے کی ہو رہی ہے تو سواد کا اوپر کا حصہ بنانا ہے اب دیکھیں دیرہ ہے یہ یہاں سے دیرہ ہاپ دیرہ ہے یہ سواد ہے اور اگر سواد جو ہے اس کو صحیح طریقے سے سیکھ لیا ہے تو اب اس کے بعد جو ہے ایک علیف ہے یہ علیف ہے یعنی توئیں یا زوئیں اور صرف اس میں کرنا کیا ہے آخر میں جا کر تھوڑا سا موڑ دینا ہے علیف کو آخر میں جا کر یہ تھوڑا سا ہم نے موڑنا ہے اور پیچھے سے جو سواد کی پریکٹس کی ہے اس کو ہو بہو ہم نے لیپ کر توئیں جو ہے وہ ہا جائے اتنی آسان بات ہے یہ بلکل ہم شکل ہے سواد کی اطلاع جو ہے وہ ہی شکل ہے تو آخر ہے اس میں کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے علیف ڈالنا آتا ہو اور اس کے بعد یہ میں نے ایک بتایا آپ کو یہ علیف لکھا ہے بلکل سیدھا اور آخر میں تھوڑا سا یوں کرنا ہے اگر یہ نہیں کریں گے تو سواد توئیں نہیں آئے گے توئیں نہیں آئے گے تو یہ بہرہ پہلے بھی ہے ساٹ بھی آ گیا دو آٹ بھی آ گیا اور توئیں کے اندر نکتہ لگا ہے زوئیں بن جائے گا تو کتنی آسان تھی بات ہے لیکن عدمی توجہوں سے طالب علموں کا خوشخطی کے لئے سے بہت نقصان ہو رہا ہے اب اس کے بعد جو ہے آئین ہے اب جو آگے چار حروف ہیں ان چاروں حروف کے اندر نکتہ آتا ہے آئین ہے سے ہے اور میم ہے اور آخر میں آخر میں یہ ہے آخر میں یہ ہے ان چاروں حروف کے اندر نکتا ہے یہ پہلی بات یاد آتا ہے اب آئین میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے کے عزیز تھے تو ان کا بیٹا تھا نسری کلاس کے اندر میں نے اس کو کہا کہ آپ باغ لکھیں وہ پانچ مرزور لگا پر آ اس کو آئین ہی نہیں لکھنی آئی میں نے کہا کیا بات ہے کہتا ہمیں کسی استاد نے آئیت پر آئین لکھنا سکھایا ہی نہیں ہے تو میں آئین کیسے لکھ دوں آئین میں لکھاتا ہوں آئین کتنی آسان ہے دیکھو این کی اندر پہلے یہ نکتا بنا ہے چان کی طرح میں اس کو کہتا ہوں چان کی طرح یہ نکتا یوں بنا دے لو اتنی سی بات ہے اتنی سی بات ہے اور اس کے ساتھ نکے آدھا این بنانے کے لیے آجائے اور اس کے بعد جو ہے یہ یوں آ کر اب یوں کر لیں اس کو پور کام لے تو یہ ہمگا بھی بڑ گیا اور آئین کا آدھا حصہ بڑ گیا کتنی آسان بات ہے لیکن جس تالے دلم کو یہ نکتے کی دماغ کے اندر فہم نہیں ہوگا وہ آئین جو ہے پر وہ ایسے ہی بناتا رہے گا کبھی کچھ کرے گا کبھی کچھ کرے گا لیکن آئین نہیں آئے گی اب نیچے جو ہے وہ دہرہ ہے وہی دہرہ گیم والا دہرہ کونسا گیم والا دہرہ جو ہے وہی سیم ہے ہاف دہرہ ہے گیم کے اندر چار دہرے تھے اس کے ہم شکل میں نے پہلے بتایا گیم ہے خے اور یہ وہی دہرہ آئین کا اور غین کا دہرہ ہے وہی دہرہ جو ہے وہ این کا اور غین کا دہرہ ہے تو پھر جیخل میں بتا دیتا ہوں کہ پہلے یہ طالب علم کو نکتہ دکھنا سیکھنا ہوگا یہ اس کو اندر سے پھر کرنے اور پھر یہ ساتھ پیس طرح آئے گا اور اوپر سے یوں جا کر پھر یوں کرنا ہے یہ میں لطا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ اندر سے گول نظر آئے یہ بھی تھوڑا سا ہے یہ دیکھیں اندر سے یہ گول نظر آئے ہیں یہ اندر سے یہ گول نظر آئے ہیں آپ سب کو دہرہیں اس طرح سوات بلکل آسان ہے جب یہ مشک ہو جائے گی پھر آپ اس کو یوں کریں یوں بنا لیں اس کے بعد یہ ہے یہ یہ سواد بن جائے گا آگے ایک بات تول ہے بیرا سیکھنے کے لیے یہ میں نے نکتے لگایا ہے اس کو آپ اشارہ کہے لیں اس کو آپ اشارے سے یہ نکتے لگا کر اگر طالب بنا لیا یا جین کا دیرہ ہو یا سواد کا دیرہ ہو سین کا دیرہ ہو این کا دیرہ ہو تو اس کے لیے بہت جلج ہے یہ دونوں دائرے لکھنے آسان ہو جائیں گے دائرے کی مشکل اتنا یہ موٹا ہوتا ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں سے اتنا ہی یہ پوری کلم ہوتی ہے جسے ہم استعمال کرتے ہیں کہ یہ اس طرح پوری کلم جو ہے یہ این کیوں گے جتنی یہ کلم موٹی ہے ہماری میرے ہاتھ میں چارٹ ہے کنسل بھی ہو پین بھی ہو اس سے بھی یہ سب کچھ بڑھا جا سکتا ہے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہم نے آراز میں توربہ کو میٹھیک والے کاپی جو ہے جس کے کلچار کھانے ہوتے ہیں اس میں لائنیں لگی ہوتی ہیں اوپر سے بھی لائنیں نیچ سے بھی لائنیں اس کے اندر کالی دلوں کو پبند کرتے ہیں کہ لفظ جو ہے اتنا موٹا ڈالنا اتنا چھوٹا ڈالنا ہے تو اس پر وہ ایک یا دو مہینے میں اس کی کافی جو ہے لکھنے کی صلاحیت ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے اسے درہیے میں نے عرب دالا پہلے اس کو پورا کر لیتے ہیں یہ دیکھیں پھر پورا آسان ہے یہ دیکھیں بس عرب جو ہے یہ یاد ہو کہ آخر میں جا کے پھر لکھ لیں چوہیں کہیں بکتا دیتا یہ ہے اور یہ سوال کی سیم شکل ہے اس میں کوئی اور ڈیفرینس نہیں ہے این کی امدل میں بھی بتا رہا یہ پہلے نکتہ بنانا ہوگا یہ نکتہ پہلے بنانا ہوگا پھر این کی صحیح شکل ہمارے ذہن میں آئے گی اور اسے درے میں نے توا بھی سمجھا دیا ہے اور سواد بھی سمجھا دیا ہے یہ جب آغاز میں تاریف علم کو اس طرح مرد لکھنا سکھائیں یہ نیچے آ جائے گا مرد جو ہے دیسے تو ایسے لکھتے ہیں یہ دیکھیں لیکن اسے کو ہم نیچے کر لیں اس کو مجھا دیں تو یہ سواد لکھنے میں ملکہ آسانی ہو جائے گی الحمدللہ ہم نے آج جو ہے مختصر وقت کے اندر آپ کو تین مدید حروف جو ہے اس کی پہچان کروائی ہیں پہلے چھے حروف جو ہیں ہم دو اسباق کے اندر پر چکے ہیں علف ہے بے ہے جیم ہے سین ہے اور دال اور رے ہے آج تین حروف ہم نے مدید ان کو پڑا ہے سواد ہے تواہ ہے اور آئین ہے باقی جو ہے انشاءاللہ اگلے سواد کے اندر وہ فے ہوگا میم ہوگا اور یہ ہوگا ان بارہ حروف کے اندر یہ چھتیس حروف سمائے ہوئے ہیں تو کیا اتنی مجبوری ہے کیا اتنی مشکل ہے اساتذہ وہ سکولوں کی ان پیزامیاں جو ہے وہ جہاں پڑھائی پر سب سے زیادہ زور ہے رٹہ لگانے پر زور ہے گردانے یار کرنے پر زور ہے لیکن یہ مقت صرف سا سلیفز ہے کہ بارہ حروف کو یار کرنا ہے بارہ کے چھے جوڑ بن جاتے ہیں دو دو حروف کو ملا کر کونسا ایسا پرابلم ہے لیکن بعد کیا ہے ادمی توجہ ہے توجہ نہیں ہے کسی کی پہ توجہ نہیں ہے بس سیسے لینے پر توجہ ہے اور سائی توجہ جو ہے یا رٹہ لگانے پر ہے یا غیر ملکی کتابیں جو ہے کیمریز کی ہے اور پتہ نہیں کس کس ملک کی کتابیں ہم پر آ رہے ہیں میں انشاءاللہ گریضی رکھنا بھی سکھا سکتا ہوں اس کے اندر ایک لفظ آ جائے تو طالب علم ایک مہینے میں خوشکتی ہے گریضی رکھنا شروع گا دے گا اس کے بعد عردی کا بھی کورت چلے گا عربی کا عردو کا مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ عربی رائٹنگ جو ہے اسی طرح اس کے بارہ حروف ہوں گے اچھے جوڑ ہوں گے تو آج کا ہمارا لیسن اسی سبق پر ختم ہوتا ہے ہم نے نو حروف کو پڑھ لیا ہے کل انشاءاللہ اگری پیڑی کے اندر ہم تین حروف جو ہیں پکایا یاد کریں گے اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو خدا حافظ خدا